بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ سے انسولین کی اقسام سے متعلق بات کریں گے کہ انسولین کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں اور مختلف ٹائپس کی جو انسولین ہوتی ہیں ان کا ذورانیہ جسم میں کتنی دیر تک ہوتا ہے اور یہ کب کتنی دیر میں اپنا اثر شروع کر دیتی ہیں اور انسولین کی مختلف یعنی کہ ٹائپس آف انسولین اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے اور ہم صرف ایک طرح کی انسولین ہی کیوں نہیں جسم میں انجیکٹ کر سکتے اب ٹائپس آف انسولین کے سبجیکٹ کے علاوہ انسولین کے میریٹس اور ڈی میریٹس آف انسولین اور انسولین کے استعمال سے متعلق احتیاطیں کیا ہو سکتی ہیں ان سب پر بات کریں گے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ سے انسولین سے متعلق بتایا تھا کہ انسولین ایک ہارمون ہے جو کہ ہمارے جسم میں شگر کو خون میں ریگولیٹ کرتی ہے اور یہ ہمارے شگر کے لیبل کو نہ صرف مینٹین رکھتی ہے بلکہ جسم کے اندر اس ہارمون کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے جسم میں شگر لیبل یا تو کم ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا اور شگر کا مریض کو جب یہ مرض لاحق ہوتا ہے تو اس میں کیا علامات یا سمٹمز ہوتی ہیں یہ سب باتیں پچھلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پیشنٹ میں اگر شگر لیبل بڑھ گیا ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر ویریس ٹائپس آف انسولین کو کیوں اور کیسے پیشنٹ کی سنسٹیوٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے اسے یوز کرواتے ہیں تو سب سے پہلے جس انسولین کی قسم سے متعلق بات کرتے ہیں اس کا نام ہے ریپیڈ ایکٹنگ انسولین جی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے انسولین کی یہ قسم بہت تیزی سے اثر کرتی ہے اسے انجیکٹ کرنے کے فوراں بعد اثر شیروع ہو جاتا ہے اسے آئیوی روٹ یا سبکوٹینیسلی دیتے ہیں یعنی زیر جلد اس کا اثر چوبیس گھنٹے تک ہوتا ہے بعض کار شگر کمریزوں میں کھانا کھانے کے فوراں بعد جو شگر لیول بڑھ جاتا ہے یہ اس کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی اہم ہوتی ہے اور اس کی کچھ اگزیمپلز میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں انسولین سپارڈ انسولین نیسپرو نوبالوگ اور ہومالوگ وغیرہ اس کی اگزیمپلز ہیں اب اس کی دوسری ٹائپ سے متعلق بات کرتے ہیں اس میں ہے وہ شارٹ ایکٹنگ انسولین یعنی اس سے مراد وہ انسولین ہوتی ہے جس کا اثر بہت کم وقت تک رہتا ہے اسے آئیوی روٹ انجیکٹ کرتے ہیں اور اس کا اثر تین سے چھ گھنٹے تک برقرار رہتا ہے اور یہ پیشنٹ مہشور کنٹرول کرنے کے لیے کم وقت یعنی شارٹ ایکٹنگ ہوتی ہے اس میں نوبالین آر ہیمولین آر وغیرہ اس کی اگزیمپلز ہیں اب انٹرمیڈیٹ انسولین سے متعلق آپ سب کو بتاتے ہیں یہ انسولین کی وہ قسم ہوتی ہے جسم میں اس کا اثر انجیکٹ کرنے کے دو سے تین گھنٹے بات شروع ہو جاتا ہے اور جسم میں زیادہ تے تک اس کا اثر رہتا ہے اس کا پیک لیول جو ہے وہ چار سے بارہ گھنٹے تک ہے اور یہ بارہ سے اٹھارہ گھنٹے تک اس کا اثر رہتا ہے یہ آہستہ آہستہ باڈی میں ابزورب ہوتی ہے ہیمولین آر نوبالین آر اور انسولین آر پی اچیز کی اگزیمپلز ہیں اب لانگ ایکٹنگ انسولین سے متعلق بات کرتے ہیں یہ انسولین کی وہ قسم ہے جس کا اثر بہت زیادہ دیر تک رہتا ہے اس کو سبکوٹینیسلی یعنی زیر جلد لگاتے ہیں یہیں سے یہ ابزورب ہوتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے یہ تین سے چار گھنٹے میں اپنا اثر شروع کر دیتی ہے اور چوبیس گھنٹے تک اس کا اثر جسم میں برقرار رہتا ہے انسولین گلارگین وغیرہ اس کی اگزیمپلز ہیں اور مارکٹ میں مختلف برینڈز وغیرہ بھی اس میں آتے ہیں یہ اب انسولین آئیسوفان ہیومن اور انسولین ریگولر ہیومن سے متعلق آپ سے بات کرتے ہیں یہ اصل میں دو انسولین کا کمبینیشن ہوتا ہے یعنی انٹرمیڈیٹ انسولین اور ریگولر انسولین کو ملا کر یہ تیار ہوتی ہے اس میں انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ اس میں ریشو کی تعداد اس میں ریشو ہوتی ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہوتی ہے اور جو ریگولر انسولین ہوتی ہے اس میں اس کی پرسنٹیج تھرٹی ہوتی ہے اس کا اثر بھی چوبیس گھنٹے تاکی رہتا ہے اور اس میں ہیومن سیونٹی اور تھرٹی اس کی اگزیمپل ہیں اب ٹائپس آف انسولین کے بابارے میں بتانے کے بعد آپ کو انسولین کے میرٹس یعنی اس کے فوائد کیا ہیں جب انجیکٹ کرتے ہیں شگر کے پینشن میں تو اس کے کیا فوائد ہیں تو ان میں یہ ہے کہ یہ شگر جیسی موزی مرز کو یہ سب سے پہلے کنٹرول کرتی ہے یہ جگر اور اصلات میں شگر کو گلائی کوجن میں تبدیل کرتی ہے اس کے استعمال کے لئے یعنی شکر کے استعمال کے لئے یہ وضلات کو متحرک کرتی ہے پنکریا سے خارج ہونے والی رتوبت جسم میں شگر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے اس کے استعمال سے ڈائپٹک شاک کا علاج کیا جاتا ہے یعنی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اب اس کی کچھ ڈی میرٹس یعنی جو خامی آئے اس میں وہ اس سے متعلق بات کرتے ہیں اب اس میں کہ انسولین کی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں شگر کی مقدار کام ہو جاتی ہے اور مریض ہائپو گلائسیمک شاک میں جا سکتا ہے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے بھوک بڑھ جاتی ہے اور جسم پر تھنڈے پسینے وغیرہ آتے ہیں اب اس انسولین کو استعمال کرنے میں چند احتیاطیں جو لازمی کرنی چاہیئے اس میں یہ ہے کہ انسولین لگانے سے پہلے خون اور پشاہ میں شگر کی اضافی مقدار جو ہوتی ہے اس کا ضرور ٹیسٹ کروا لینا چاہیے یعنی شگر کی اضافی مقدار کے علم کے بغیر اندازہ سے ہرگی انسولین استعمال نہ کی جائے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ یونٹ والی جو سرینج ہوتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور جسم میں شگر کی مقدار زیادہ ہونے سے ڈیابیٹک شاک ہوتا ہے شاک ہو جاتا ہے اگر اس کے علاج کے لیے انسولین زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو جسم میں شگر کی مقدار کام ہونے سے ہائپو گلیسیمک شاک ہو جاتا ہے اس کو سلائیڈل سکیل کے تحت یہ فکسٹ ہوتی ہے یعنی پرسنٹیج کے حساب سے یہ لگائی جاتی ہے یعنی انسولین لگانے سے پہلے شگر کی تشخیص نہایت یہ ضروری ہوتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ انسولین سے مطلق اور اس کی ٹائپ سے مطلق یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات ہوگی جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آنی مل سکے اللہ حافظ